مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف تجارت کے حوالے سے سیرت کی روشنی میں چند باتیں ارز کروں گا ظاہرہ سیرت، اسلام، قرآن ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ سب سے بہترین خلق پر ہیں، اخلاق پر ہیں تو وہ اخلاق کیا ہیں؟ پورا قرآن چلتا پھرتا اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا تھا آپ کتاب بھی لے کر آئے اور آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا تو اسلام میں سب سے پہلے میں یہ ارز کروں گا تجارت کی فضیلت کیا ہے یہیں سیالکورٹ میں ایک تاجر ہے میں بھول گیا ہم نے بتایا کہ غم بہت پالے ہوئے ہم نے تو آپ سمجھ دار ہیں دیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا دیٹیل میں چلا جاتا ہوں تو وہ ایک مرنہ یاشا سب سنا دوں وہ جیپان والا باقیہ جیپان میں جیپنیز کو تازہ مچھی کھانے کا بڑا شعب ہوتا ہے تو وہاں ہوتل والوں نے کیا کیا سمندر کی مچھلیوں کو سٹور کر کے بیشنا شروع کیا وہ چلی نہیں ہوتل کے مالکان نے سوچا کہ یہ فش بکتی کیوں نہیں ہے زیادہ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں تو جیپنیز آپ کو بتایا ہر چیز میں ترزیہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تازہ مچھلی کھانے کے آدھی ہیں فریز مچھلی نہیں کھائیں گئی تو تالاپ بنائے گئے اس میں مچھلیاں لاکے ڈالی گئیں جب کسٹمر آتا تو بھئی زندہ مچھلی پکڑ کے کھلا دی جاتی ہیں یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تجربہ غور کیا گیا بھئی کیا مسئلہ ہے تو فریش فش کھلا رہے ہیں ان کو انہی کے سامنے پکڑ کے دیتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہے یہ تو اندازہ ہوا کہ جی جو سمندر میں یہ ان کی حرکت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تالاپ میں تو ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے ڈسٹینس بہت کم ہے ان کو موو کرنے کا زیادہ موقع ملتا نہیں ہے تو سمندر کا محول کیسے بنائے بھئی تالاپ میں تو کیا کیا کہ جی آٹھ دس مشلیاں ہیں ایک شارک مشلی لاغے چھوڑ دی کوئی ایک شارک ان کو پکڑنے کے لیے نا ہر وقت ان کے پیچھے ہے اب پوری ایک پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی وہ مشلیاں کبھی در بھاگ رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کبھی در بھاگ رہی ہیں یہ تجربہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ مشلی میں ٹیسٹ پیدا ہو گیا کیونکہ فیٹ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا وہ ان کی ایکسرسائز بہت ہو رہی تھی تو آپ سوچیں ایک تالاپ میں چار مشلیاں ہوں اور ایک شارک ہو ان چار کا کیا حال ہوا اس کو اگر الٹا کر دیں مچھلی ایک ہو اور شارک مشلیاں چار ہو دیکھ جو میرٹ آدمی ہے نا شادی شدہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ تالاپ میں ایک مشلی ہے اور بیگم کی مثال ہے شارک وہ ہر وقت اس کو ٹریس کرتی ہے کہاں جا رہے ہیں ابھی تک پہنچے کیوں نہیں تو جس کے زیادہ بیویں آنگی تو سمجھ لیں کہ مجھے آپ یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس میں درہا موٹے لگتے ہیں آپ تو بڑے باریک سے ہیں تو ہم نے کہا جتنے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادھا کریں آپ اگر اس پروسس سے گزرے تو اتنے بھی نہیں رہے گئے تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے میں ارز کر رہا تھا کہ یہاں سیالکورٹ میں ایک داجر تھے میں بھول گیا وہ کون تھے مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے کھا کے بھول گئے تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتلی ارننگ کتنی ہے انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں ایک کروڑ کمارے ہیں دو کروڑ کر لیں انہوں نے کہا ضلوط نہیں ہے کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارہ ہو رہا ہے میں ایک کروڑ روپے کماتا ہوں یا دس لاکھ یا بیس لاکھ جو بھی تھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایک کروڑ کی اس کو میٹبل کروں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ایک کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کمارے ہیں کیس کی ضرورت ہے وہ سوچ میں پڑھ گئے میں نے کہا ضرورت انسان کو دو وقت کی روٹی کی ہے ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور دو وقت اس کو کھانا مل جائے تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے اللہ کا دیہ بہت کچھ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے یہ بھی بہت ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے آپ اس لیے نہیں کمانے کہ آپ نے کھانا ہے آپ قوم کے لیے کمائیں مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا اس سے اسلام مضبوط ہوگا اس سے مسلمان مضبوط ہوگا اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا المؤمن الغوی خیر من المؤمن احب الاللہ من المؤمن الضعیف فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے معاشی طاقت ہے ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں اس لیے کہ پاورفل آدمی طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملک کا تو اور دیوالیا نکل جاتا ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے ہمارے جو بفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعبون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جامعے تو رشید میں اس میں تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا تو آج کے لحاظ سے عرب و روپے بنتے ہیں حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ حضرت عثمان کے پاس سرمایہ یہ عرب و روپے کے تھے آپ دیکھیں نا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبو کے موقع پر حضرت عثمان سو گھوڑے یا تین سو گھوڑے پیش کر رہے ہیں گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی تو یہ چار چار سو گھوڑے چار چار سو موٹ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں عرب و روپے کے سرمایہ تھے ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی بھی کیوں ہے کبھی بھی نہیں کہا قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَا ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی دیکھیں اعتدال کیا ہے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ہیں جو بزنس میں ایسا لگتے ہیں کہ نماز کو بھول جاتے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں ہر وقت مسجد میں اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں یہ بھی نیک بندوں کی تعریف اللہ نے نہیں کی کیسا بیلنس اور اتدال قرآن نے پیدا کیا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں خرید و فروخ کرتے ہیں لیکن یہ خرید و فروخ نماز کے وقت پہ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی یعنی چوبیس گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل مسجد کا روح ہی نہیں کرتے یہ وہ اتدال ہے بیلنس ہے جسے پیدا کرنے کی ہماری سوسائیٹی میں ضرورت ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں جہاں بھی پیسے کمانے کا تذکرہ آئے بزنس کا تذکرہ کیا قرآن نے جہاں بھی لِئِلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ قرآن کہتا ہے قریش کو چاہیے کہ اللہ نے جو قریش پر احسان کیا قریش اس احسان کا شکر ادا کرے وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ تجارت کے لیے دو سفر سال میں ان کے لیے دو مرتبہ سفر کرنا آسان کر دیا ہے تو اللہ اہلِ قریش اور عرموں پر جو اپنا احسان بتا رہے ہیں وہ کیا احسان؟ کہ تم گرمیوں میں بھی بزنس کرتے ہو اور تم سردیوں میں بھی بزنس کرتے ہو بتائیے اس سے بزنس کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عام طور پر کسی کا بزنس سردیوں میں چلتا ہے گرمیوں میں نہیں چلتا کسی کا گرمیوں میں چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا تھوڑا گردن ہلا کے یہاں ہوں گرگے مجھے لگے کہ میں ٹی وی میں نہیں آرہا میں سامنے بیٹھا ہوں بعض اوقات ٹی وی میں کوئی پروڈام آرہا ہوتا ہے تو کوئی ریسپونس ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے نا اس میں تو اللہ نے سمندر کی نعمت کو بیان کیا وہاں بھی اللہ نے فرمایا لِدَبْدَغُ منْفَضْلِهِ تم سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو سمندر سے تجارت کرو تو قرآن میں حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ وہ تجارت ملتی ہے بزنس ملتا ہے یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں بھی ضرورت پڑی تو وہاں آگئے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا اور اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی آپ مسکین تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو غنی کیسے کیا حضرت خدیجہ تاجر تھی حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویس کر سکے اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا یہ درمیان میں تھوڑا سا گریبی گریبی کراچی کی زمان ہے یہ پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں سمجھتے یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی دو منٹ کی بعد یہاں کوئی میرٹ خاتون بیٹھیں ہیں تو ان سے معذرت تو اگر اس زمانے میں ایک شادی کا رواج ہوتا تو ہمارے نبی حضرت خدیجہ سے کرتے نہیں کہا بھئی ہمارے یہ ہوتا ہے نا شادی تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے بھئی میں بزنس کروں یا اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ بہو آئے گی گھر میں ایک ہی دفعہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہم کراچی میں جب قربانی کا بکرہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو ذرا سب ہی اس میں فالٹ ہو ہم نہیں خریدتے جانوڑا کیوں یار خوربانی زندگی میں سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ہم ایسا بکرہ کیوں لے آئے کہ بچوں میں مزاک اڑے گری محلے میں مزاک اڑے اور اپا کیا اٹھا کے لے آئے کیا گائے اٹھا کے لے آئے تو ابھی کراچی میں آپ کو تک ابھی بتا رہے تھے دو کروڑ کا بچھڑا ہے تو آپ سوچیں جب جو سال میں ایک دفعہ بکرہ مہرانا یاد شاہ صاحب کے سمجنے پہلے آگیا ہے جو جانوار آپ نے سال میں ایک دفعہ خریدنا ہے اس میں اتنی تگو دو کرتا ہے انسان کے ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہو تو بیوی کی حیمت بکرے سے زیادہ ہے یا نہیں اور وہ سال میں ایک دفعہ نہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ تو مردوں کے نخرے تو پھر ہونے ہیں پھر کسی لڑکی کی ایش تھوڑی زیادہ ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کوئی بیوہ ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کسی کو طلاق ہو گئی اس کی نکاح کی امیدیں ختم کوئی شکل کی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے اس کی نکاح کی امیدیں ختم تو اگر آپ معاشرے میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کریں گے تو انسان کہے گا یار اس کی عمر زیادہ ہے کوئی بات نہیں بزنس پارٹنر بنا دو اس کو یہ خدمت گزار ہے اممہ کی خدمت کے لیے ایک شادی ادھر کر لو ٹھیک ہے نا یہ رشتداری جوڑنے کے لیے میری کزن ہے طلاقی آفتہ ہے کئی مشکل ہو رہی ہے چلو یار خالہ خوش ہو جائیں گی ایک شادی یہاں کر لو اور ایک اپنی پسند کی گھر لو ٹھیک ہے نا تو یہ اسلام نے یہ عورت کے فائدے کے لیے فلسفہ دیا ہے عورت کے فائدے کے لیے تو خیر اس میں عورت کو فائدہ ہے خواتین یہ بات سمجھتی نہیں ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن میں سنت میں 99% مال کمانے کا اگر کوئی ذریعہ ملتا ہے تو وہ قرآن نے تجارت کو فوکس کیا صحابہ بھی تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے دس حصوں میں سے اللہ نے نو حصے روزی تجارت میں رکھی ہے نو حصے روزی تجارت آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے ہمارے ہاں اچھا میں ایسے ایسے تاجروں کو جانتا ہوں کہ افغانی تھے انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا ادھر سے کچھ مل گیا اٹھا کے بیچا اور ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے آج ان کا کروڑوں کا بزنس ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ابا نے لاکھوں روپے خرش کر دی ہے اپنے بچوں کو بزنس پڑھانے کے لیے ان کا ہزاروں کا بھی بزنس نہیں ہے تو میں نے اسی تاجر سے سنا جو افغانی تھا جو بچارہ کچھرہ چنتے چنتے کروڑ بطی بن گیا ایک دن مجھے کہنا میں نے کہا آپ نے بزنس کتنا پڑھا ہے اس نے کہا مفتی صاحب جو بزنس پڑھتا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح اس کا تغزیہ تھا یا نہیں تھا اس نے کہا بزنس جو پڑھ لے گا وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر لے گا تو اللہ و عالم یہ تو آپ بھی آپ بتائیں گے صحیح کہا ہے کہ نہیں کہا یہ کرنے سے آتا ہے نا ظاہر پڑھنے سے نہیں آتا خیر تو اسلام میں پہلی پوائنٹ کیا ہوا تجارت کی بہت زیادہ فضیل ہے موسیقی موسیقی